مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدالاً حبیبی کا فیر خلقی قلعیمیم اور سامنے میرے قائد محترم کے شیر اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر چپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر پٹنے والے اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا احساس میری نگرنگ اور نورو میں ہیں کیونکہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگارے نور اندیش نے مجھے دس سال ان کے ساتھ اسی طرح جیپٹے بنایا اور اسی طرح پنڈال کرتا اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکران میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں قائدی تو بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا احضار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں میں وہاں سے یہاں آیا ہوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں اس رب علم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجرور نہیں ہوں گے آپ کے جذبات مجرور نہیں ہوں گے بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی کیونکہ میں کس قلیات پر یہ بات پہ رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سنا دے تھے فرما دے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعید بن عبی وقاس نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر بن حضرت عمر ستاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا جب وہ خط پڑا گیا تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ جب ایران پتا ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سفائیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے پیچھے کندو پر مولا کائنات پڑھے تھے فرمایا عمر روتا کیوں ہے روتا کیوں ہے تیری ریایہ بددیانت کیسے ہو سکتی ہے تو جو بددیانت نہیں تو ہمارے قائد قرماتے تھے پرنانے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے ہمارے قائد نے جو پرنانہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنانہ تھا اب بات سنیں جو غور والی ہے مجھے وہ لوگ وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے ہم جان نہیں دے سکتے کمزور ہے بزدل ہے آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری نسال کے بعد آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دے رایا کہ سعاد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے با خدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں پہلے مال لے کر آتے تھے آپ جان لے کر آئے ہیں اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گوھر میں بٹھائے انہیں کہا یہ حضرت آپ کے سفر دوئے اور جو حضرت کی ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو ساندھے کر آئے انہیں کہا حضور یہ بھی عادر ہیں تو میں نے امیر مجاہدین کی قبر میں کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو اس کے رسول کا جان پلایا یہ بھولے نہیں ہیں بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں اور اس میں اور مستی کے ساتھ آپ کی جانب آپ کے وشن کی جانب چل پڑے ہیں اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے کوئی اپنی کارستانیہ کرتا رہے گا ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں اور وہ بھی سترہ کے دن تک سترہ کے سورت چڑھنے تا ہے ہم وعدے کے پابند ہیں اس پابندی کا تو ہم اعلان کر چکے اب بھی دوسری بات کہ ہمارے قائد فرماتے تھے ایک جنگ چھڑ چکی ہے اور یہ جنگ ہے نام اسے رسالت کی اور اس میں جو پیچھے رہے گا وہ حضور سے قطاری کرے گا تو یہ بھی ہمارا اعلان ہے کہ اس وعدے کے مدے وعدے رکھنے والوں جن سے ہم نے وعدہ کی ہے ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وعدہ بھی ہمیں یاد ہے اور اپنا اہد بھی یاد ہے جو منارے پاکستان میں ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ حضور مر تو سکتے ہیں حضور کی نامو سے رسالت پر کوئی مدعبت نہیں اختیار کر سکتے ہیں یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے اگر کسی کو غلط پہمی ہے تو جیسے ہمارے قائد سوناتے تھے کہ آل بیت ادھار کہ گھر حضور کے خاندان کے گھر حضور کے غزوات ایسے بڑھائی جاتا تھے جیسے سبب پڑھائی جاتا ہے قرآن پڑھائی جاتا ہے ہمارے قائد نے ہمیں بات اسی طرح ایک پڑھائی ہے وہ عضرت امام حسین کا قول کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہے اگر دیر کرو گے تو قربانی زیادہ دیر ہی پڑے گی ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ستارہ سے دیر نہیں ہوگی اگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا ستارہ سے دیر نہیں ہوگی کیونکہ ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے مالوں میں سے ہیں ہم ظلم کے خلاف میں آپ سے سننا چاہتا ہوں ہم ظلم کے خلاف وہ جلدی کونسی ہوگی کہ وہ سترہ کی صبح ہوگی سولہ کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے ہم آپ کو وعدہ یاد دلانا ہمارا فرض ہے ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ وراغ بھی کھول کے دیکھ لینا ماضی کے کچھ وراغ کھول کے دیکھ لینا کہ ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہمارے پاس دعویٰ ایک ہے وہ حضور کیش کا اس پر دلیل بھی ایک ہے امیر المجاہدین اور یہ یاد رکھنا کہ امیر المجاہدین نے ہمیں حضور کی محبت کے وہ جام پلائے ہیں کہ یہ نشہ مرنے کے بعد بھی اترے گا ابھی تو ہم جیتے ہیں جاگتے ہیں چلتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں کون سی بات ہمیں ڈڑائے گی یہ بات کہ ہم مر جائیں گے اب تو مرنے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جلدی امیر المجاہدین کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے آپ امت مسلمہ کے پاس جائیں یا کسی کے مرنے کے پاس جائیں آپ کے پاس سترہ تقبت ہے آپ اس کے مطابق اس سفیر کو ملک بدل کریں کرے 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 بس جو آپ نے ہمارے سے بادہ کیا ہے وہ بادہ پورا کریں اور ہمارے ایک کاری صاحب شہر پڑھ رہے تھے اور انہوں نے خیضہ باد بھی پڑھا تھا کہ جننے اے تبدیلی کیتی اندھے دلوچ چورے اس سارے منصوبے دے پچھے کوئی ہو رہے تھے کہ میں ہمارے ترمیم نہ کرتا کہ جننے اے تبدیلی لیاں دی اندھے دلوچ چورے اس سارے منصوبے دے پچھے کوئی ہو رہے وہ تبدیلی ایک کروڑ نوکریاں دے دی ہوئی وہ سفر ہجاری کرتے ہوئی پلیہ لکھ گھر بنا دے ہوئے کراچی کے اندر مارکیٹا ہجار دے ہوئے وہ سبھی کل ایک بچہ ساڑھا مار دے ہوئے ہیں وہ تبدیلی سفر تائے کرتے کرتے افلاق میں معاملات بھی آگئی افلاق میں معاملات کیلہ آگئی بہی انہوں زیادہ پتہ لگیا کہ متفق کن بندہ کٹ دے دا کے وہ اور بندہ چند بیٹھے سانو اس نے اقراض نہیں لیکن اسی تبدیلی لیوتے گال کر رہے ہیں وہ اسمانی معاملات بھی تبدیلی جوی آگئی پھر کوئی گال نہیں کسی یہ تبدیلی لیا دی ایک تبدیلی ان تو آڑے بازتے عوام پاکستان اور شاکھان مصطفیٰ لیاں گئے جنہ موڈیاں تھے کسی سواری گال کے آئے ہو نا وہ موڈے ان تو آڑیاں نہ آئے لیے زیادہ بار بھی چاہ سکتے کیونکہ وہ آنفٹ ہو گیا آہ وہ زیادہ بار بھی چاہ سکتے ان موڈے آنا کسا موڈ کے ساڑھے گوڑی یہ تھے عوامش ایتھے پیٹھ لگنا عوامش بہت نین آنے دے نا عوامش آنا کسا تو پیر کرن بھی آنا تے ہوتھے میدان لگنا تے ہوتھے ہونا کیئے کہ عوامے پاکستان لے تو آنو دنے تارے بھی تھا جنے پھر تو آنو ہو تو شاید ابنی کوئی لی ایک رویت دن جون پڑھانے پڑھیں کہ تو سی گھاڑی تارے بھی ہیں اور تارے ہیں مائرے فلکیات دے مطابق رتالی کے سمدے تو تو آنو کو نٹھائی بندیاں دی کبھی نہ پوری نہیں ہوئی رتالی پھر ریٹائنے ہم نے پڑھنے پڑھنے وانو پھر انہا ریٹائنے دا سارا لینہ پڑھنا خدا اللہ خوف کرو اپنی یہ چیزہ دے خود نظر سانی کرو اپنے مشیر دائے بھائی دیکھو تو سی اے سوچو ساڑھے قائد فرمان دے سن کہ بکری دے کباب کھانا لہا اور خنزیر دے کباب کھانا لہا برابر نہیں ہو سکتا اس گنوں اس طرح نسبت ہے کہ حضورت غلامہ تے نامو سے رسالت واسطے چلن آڑیہ تے شیل چلانا لہا اور حضورت دی نامو اس واسطے نکنا نامو سے برابر نہیں ہو سکتا جدو ہی حضورت دی نامو اس سے نکلیے اے کی سمجھئے کی سمجھئے ایسی کیڑے پاسے جائیے کہ ایسی جدو ہی نکلیے شیل ساڑھے تھے جدو ہی نکلیے گولیاں ساڑھے تھے جدو ہی نکلیے دھمکیاں سانو نہ یارک کسی اور پاسے موتر ہو اور کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق درد من کا طرز ہے کلام اور ہے ساڑھے کو کسے قسم دی نکلیے تبکو نہ رکھنا ہاں اسی توڑی یہ جتیاں بھی پالش کریں گے اور صورت دی نکلی ساڑھے کائل میں لکیر چیچی کہ حضورت دی غلام بن جاؤ حضورت دربار کے آ جاؤ حضورت دربار کے آ جاؤ آگو یا رسول اللہ توڑی عزت کے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی اے جہان تو میں جہان بھی غرق ہو جان توڑی عزت کے دوسری گل نہیں ہو سکتی دخان صاحب یا جڑے بھی زمدار آران انہوں نے یہ جو دیاں سے ابنی پگڑی ہوتے بندے بڑھا گئے اے ساڑھے بادا لیکن حضورت دربار کے آ جاؤ ایک آڑے باز کے ساڑا پیغام میں آخری کہ کارمنار کوانو بلا مانگے تو تسی آو گی اے بادے نار بادا ریا اے شورا اے کلے تسی نامی آئے اے ساہتے ہی بڑھے ہو مانگے اے ساڑھا کارمنار بادا ریا جب تسی آو گی تو مالک قبول کر لڑ گے انہوں نے اپنی عزت تک کم لینا ساڑھے قائد فرمانے صاحب کو کتے کو بھی اپنی عبیدتی عزت تک کم لینا اے مالکن انہوں نے یہ تکبیرہ بہت ڈاڑیاں انہوں نے ساڑھے قائد نے جنازے کو روک کم لیا جڑا سی سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے یہ جانے ہو لیکن ساڑھی یہ جان ہے اے حضورتی ناموز کے قربان ہے کہ ساڑھے جس بات اسے طرح بلکہ اس تو بہت گیا ہے کیوں کہ اسا ہون مدد اتر دی بیٹھ لیں ادھر تصور کرتے ہیں ادھر مالک پوری کر دینے ادھر سوچتے ہیں ادھر مالک پوری کر دینے تے جڑیاں سختیاں جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے اے بڑی ہیں بڑی ہیں سختی ہیں کٹ کے آئی اے اور آتا کٹ کے آئی جو کسی پجاہ آدار شلس اٹھ رہے سو اور اللہ دی مدد ایسی آپ کو یہ کھنا ہوتا دے دی بھر ایسی پہ سانوں نے یقین ہے کہ اللہ سانوں بے آسنا نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس نے حبیمتی عزتیں پیرا دے رہے ہیں پہ موت ہوتا آنی ایک دیر آنی پہ اللہ کرے اس شان لڑاوے جس شان لڑاوے اور اس سے لینڈ چاہے اس سے لینڈ چاہے کھڑے ہوئیے جس لینڈ چاہے مل مجاہدین سانوں کھڑا کر کے گئے وقت شیخ الحدیث سارے واسطے ارداد بڑے 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 ہونے کوئی کس طرح دنیا تو کیا ہونا کوئی کس طرح دنیا تو کیا ہونا وہ اپنی آخری تقریر انور دی ناموس آستے فیضاباد پھولتے کر کے گیا جس طرح صحابہ کرام انور نے دین دی طرف بنایا تھے وہ تمام قبیلے تمام رشتے چھڑ کے دین دی طرف مائل ہوئے نا اسے طرح ناموس رسالت پھولتے میرے قائد وہ اللہ تعالیٰ نے وہ آباد دیتی سی کہ جو کوئی کس قبیل چوئی سی جدو بھی میرے قائد نے آباد دیتی وہ سارا کوئی چھڑ کے حضور دی ناموس دے جھڑے دیتنے جمع ہو گیا اور پوری قوم میں ایک نعرہ دے دیتا اللہ تعالیٰ توانو تے میرو عمل دی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوائے آرہے